مطرق کی کرشن جن مبھومی اور شاہی عید گاہ مزید کے بیچ چل رہے زمین ویباد ماملے میں سچائے کا پتہ لگانے کے لیے ویبادت پریسر کی اے ایس آئی سے خدوائی کرا کر سروے کرائی جانے کی مانگ کو لے کر داخل کی گئی آجکہ پر آج علاباد ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی ہائی کوٹ نے اس ماملے میں سیدھے طور پر کوئی دخل دینے سے انکار کر دیا اور ہائی کوٹ نے مطرق کی زلہ عدالت کو تین مہینے میں فیصلہ لینے کا آدیش دیا ہے دیکھتے ہیں گئی رپورٹ علاباد ہائی کوٹ میں آج مطرق کی شری کرشن جن مبھومی اور شاہی عید ماملے کی سنوائی ہوئی کوٹ نے مطرق عدالت میں داخل سبھی آویدن کو تین مہینے میں نبٹانے کا آدیش دیا ہے اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ عیدگاہ کے بیوادت پریسر کا سائنسٹریفک سروے کرایا جا سکے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو مندر ہونے کی جن سبوتوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی اصلیت سامنے آ سکتی ہے یادیش جسٹس وپن چندر دکشت نے بھاگوان شری کرشن کے ونشت کے روپ میں منیش یادر کی یاچکہ پر دیا سینئر وکیل آدیش اگروال اور شاشانگ سنگھ نے بحث کی آویدن کا کہنا ہے کہ شاہی ایدگاہ پریسر کے سائنسٹریفک ریسرچ اور سروے کرانے کی مانگ کو لے کر سیویل جج موترا کی عدالت میں عرضی دی گئی ہے ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ شاہی ایدگاہ میں مندر ہونے کے پرتیق کے ساتھ مزد کے نیچے بھگوان کا گرب گرے ہے پکشکار منیش یادر اور وکیل مہندر پرتیق سنگھ کا دعویٰ ہے کہ شاہی ایدگاہ میں ہندو ستھاپتے کلا کے سبوت موجود ہیں جو کی سائنسٹریفک سروے کے بعد سامنے آئیں گے شری کرشن جنم بھومی شاہی ایدگاہ ویواد ماملے میں ہندو پکشکار منیش یادر نے مائی میں یاچکہ داخل کی تھی جس پر 12 مائی کو ہائی کورٹ نے اس ماملے میں چل رہے سب ہی ماملوں کو چار مہینے میں نپٹانے کا آدیش دیا تھا اسی ماملے میں دوبارہ آویدن منیش یادر کی طرف سے لگایا گیا جس میں عدالت نے نئی سیرے سے آدیش جاری کیا ہے اس بیچ یو پی سنی سینٹرل وقف بورڈ نے چودہ جلائی کو مطرہ کی سیویل جج سینئر ڈیویجن کی کوٹ میں سنی سینٹرل وقف بورڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آرڈر 7 رول 11 کے تحت سیویل جج کو یہ عرضی دینے کا ادھکار نہیں ہے سنی سینٹرل وقف بورڈ نے کوٹ کے شیطر ادھکار پر سوال اٹھائے ہیں